اسلام آباد ایکسپریس وے پر کنٹینرز لگنے کے باعث ٹرافک جیم ہو گیا کھانا پل کے قریب کنٹینر رکھ دیئے گئے اسلام آباد سے رواد جانے والی ایکسپریس وے پر بھی ٹرافک موطل ہے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں نمائندہ آج نیوز فاہد بشیر سے فاہد اینو سی دیا جا چکا ہے پھر کنٹینرز لگنے کی کیا وجہہ سامنے آ رہی ہیں دیکھیں بکل جساں کے آج اسلام آباد کے علاقے سنگ جانے میں پیٹے آئے کے جلسے کا یہ معاملہ ہے تو پیٹے آئے کے جلسے کے پیشے نظر اسلام آباد کے داقلی راستوں کو بند کرنے کے سورسزلہ جاری ہے مری روڈ فیضہ باز کو کنٹینر لکھا کر بند کر دیئے گئے اسلام آباد کے دیگر داقلی راستوں کو بھی بند کیا جارہا ہے جبکہ اسلام آباد ایکسپرس ریپر کنٹینر لگنے کے باید ٹرافک مکمل طور پر جام ہو چکی ہے کنپول کے مقام پر بھی کنٹینر رکھ دی گئے ہیں جبکہ اسلام آباد سے رواض جانے والی ایکسپرس ریپر بھی ہیوی ٹرافک جام ہے رواض کی جانے سے اسلام آباد جانے والی ایکسپرس ریپر مکمل طور پر بند کر دی گئے اسی طرح جو اسلام آباد فلیس کی جانے سے بھی سکیوٹی کے ساتھ میں انتظامات کر دیئے گئے ہیں اسلامباد ٹریفک پلیز کا یہ بتانا ہے کہ فارم کو بیاسی کے قریب جائے ٹریفک رواندگی کو جو برکار رکھنے کے لئے انکار سناسٹو کی جائیں گے لیکن اس کے باوجود جو اسلامباد ایسپریس میں پہ ہی بھی ٹریفک جام ہو چکی ہے شہریوں کی مشکلات بھی بڑتی چلی جا رہی ہیں اور جس طرح کے جو ایفی جائے گی جانے سے آج ستمبر کو سنجانی میں اسلامباد کے مقام پر جلسے کا یہ معاملہ ہے تو اسلامباد دل انتظامیہ کی دہت پر دلہ بھر میں سکیوٹی بھی ریڈ ایلٹ کر دی گئی ہے جبکہ ریڈ زون میں بھی سکیوٹی ریڈ ایلٹ کر دی گئی ہے ریڈ زون کے تمام داخلی اور خاضی راستوں کو بھی کنٹینر سے مدد سے بند کر دی گئے ہیں ریڈ زون داخلے کے لیم ترکہ فراد کو مالگرہ روڈ کے راستے سے جانے کی اجازت ہوگی جبکہ چھپیس نمبر جنگی جیٹی روڈ ایکسس سے اسلامباد اور بیگر مقامات کو بھی کنٹینر سگا کر بلوک کر دیا گیا ہے جب درائے نے یہ بتایا کہ جس طرح کے درائے کی جانت سے بتایا گیا تھا کہ تمام داخلی اور خاضی راستوں کو بند کیا جائے گا اور اس وقت جو بند کرنے کا عمل وہ جاری ہے جبکہ جو پی ٹی آئی کا جو آٹ جو سکمبر کی جلسے کے حوالے سے جو جلسہ کا جانے والے راستوں پر بھی اب کنٹینر لگائے جا رہے ہیں چھپیس نمبر جنگی اسلامباد کے بھی راستے جو ہیں بند کر دی جا رہے ہیں جس کی وجہ سے جو شہری ہیں ان کی بھی مشکلات کافی بڑتی چلی جا رہی ہیں وہاں پہ کوئی بھی جو متعلقہ ادارے ہیں ٹریفک پلیز کی دکھائی نہیں دے رہی کیونکہ کنٹینر کے باہر جو شہری ہیں ان کی مشکلات بڑتی چلی جا رہی ہیں گاڑیوں کی لمبی کی طرح علاقی ہیں جو شہری ہیں تین کی گھنٹوں سے جو ہے ٹریفک رشن میں زیلیو کوار ہو رہے ہیں فہد بشیر آپ نے اپ ڈیٹ کیا آپ کا بہت شکریہ